موسیقی 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 اب یہاں کنگ کو لڑائی مانا ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میرے ہاتھ میں چل رہے ہیں دو رہو ہمیں وہ میسیج دی دو ہمیں چلو وہ میسیج دی دو یا وہ میسنجر سینگ وہاں سے ہن جاؤ سینگ شیفو زنشی نے چھوکیا اسے اس کی کیمت چکا نہیں ہوگی وہ ابھی بہت بڑی کیمت آپ کیتو ہے شیفو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے نکمےپن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زنشی کو ڈھونڈ کر میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لو زنگ اب جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیفو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجھے نکال رہے ہیں تمہیں بالکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی زندگی سے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے وہ بڑا پالی کا ٹاور تم پر بھی تو گیر سکتا تھا مجھے منظور ہے 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 جب آپ کو دیکھنا ہے مجھے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے ہمیں تو شادار پاس کا نام بھی بنال پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا نو ہاں بہت تو ساتھی کونگفو ماسٹر ہم زنشی کا پتھک کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گواہ دھونے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے جب ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتا کر لوگا تو وہ چپ چپ سارا سچ اگل دیں گے دیکھو کیسے بھگارتا ہے زنگ ان کا ہاتھ او نو زنگ زنگ نہیں کونگفو ماسٹر زنگ آگیا ہے یہاں پر کان ہے تو پٹنا چاہتا ہے پٹے ہاں تو کونگفو ماسٹر زنگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اترلاک ہے ایلگ گئے تو انتے نہیں ساؤگے اسے بھی ہوشیاری ہاں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت برباد کر رہے ہو کیا اسے دھونڈ رہے ہو وہ میری مام کا توفہ ہے آو ساری زنگ بہت ہوا ہمیں بتاؤ کیا تم نے یہاں چیڈان یودھاؤں کو دیکھا تھا ہاں وہ پورپ کے اور گئے ہیں رینگستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے اے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب مرمہ دھو جاتا مجھے لگاتا میں کنکو مانسر مان سکتا ہوں ہاں وہ ایک مانسر ہاں نہیں 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 تم اچھا لڑے نہیں بالکل نہیں میں نے سب بگاڑ دیا دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پایا تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ سچ میں بالکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسک کمپو مانسر سٹائل سچ سچ میں بالکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو ایک تو کچھ بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانکس پو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو زنگشی کو ڈھونڈ کر ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو اگر ہم دور سے ان کا پیچھا کریں گے تو ہم اوہ نو میں بس کہنا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا چیمو چاہی کہتے ہیں پیچھے کے سپاہی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلی دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں کنپو مانسر سٹائل مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو پیٹنا تھا میں گوس ہوں پسا دو زنگشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹ نہیں لگے گی وہ تو لگ گئی آہ 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 آوازو واو اینڈا ہو گیا لگتا ہے میری کنگفو ماسٹر کے ایک کو زیادہ ہی طاقت ہو رہا نہیں تمہیں کنگفو ماسٹر نہیں ہو تمہ Jahr تمہیں بھی ماسٹر نہیں ہو پر تمہیں کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بچ میں خش کرنے کے لئے مجھے تمہارے لئے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب سیریس ٹی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے بڑی چچان کی جنگی میں ہی پسانے تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کنفو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں آو چلو اچھا ہوا جو بتا دیا کچھ بس کے لیے میں سوچ باتا تھا کہ میں پوری طرح نکمان نہیں ہوں گلت پہ بھی تو کرنے کا شکریہ جنگ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو جنگ 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 میں یہاں پسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا جی وہ ایک اچھا کنفو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیک تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سمجھتے ہو پس تم صرف ایک مطلب ہی شوٹے کرنا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو زینگ خود کو کچھ کر بہت ہے اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاق شریفیں کیا پائے بھائے میں کیوں کچھ کروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جھیر فیلس یونیفارم ہے کیا شیفو نے تمہیں بیچا ہے کیا رکو کیا یہ یانگشو ہے کیا آپ دیکھے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے اس کو صحیح کیا میں نے کچھ صحیح کیا ہمیں یہاں پر نکل لاؤگا کیوں بات کیا ہے یہ گھوو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں کھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چاہیے دیجئے بکرمت کیجئے میں آپ کو اڑا کر لیں چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احساس کر آ رہے ہو سوری شاہد ہمیں بھاگنا چاہیے شاہد ہوں شاہد ہوں جا ہوں یہ سب میری کلتی ہے تم خود کو دوش مد دو میں شیف تک آپ کو میسیج لی جا رہا تھا میں نے لنچ بریک لیا اور تیمو چاہی نے مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھے دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لڑ پاؤ گے ایک منٹ اگر آپ سے ایک میسنگر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسنج پہنچایا تھا جس سے تیمو ٹائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لڑ نہیں سکتا پر میں کافی ایسے تھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپڑ لگائیں دوست آپ سم اس کی کیمت چکاؤ گے اوپر دیکھو یہ گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا پو میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کہ کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں کوئی بات نہیں بھئی اور کتنے باقی ہے بس ایک اور بچا ہے زنشی اب تم نہیں بچ سکتے مجھے گستے کے گھر سے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے مجھے کچھ کرنا ہوگا فکر مات کرو ماشر تو میں سمبھال لوں گا تمہارا وہ دکھ دوستو ٹرپوک نکلا ٹیموٹائی ٹریگن باریر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دونوں سے نفرس ہے میں بس بابی سے خدم جدے طور پر میں تمہیں بھی ٹکرانے لگا جوں گا ٹیموٹائی میں نے تمہیں ہرا دیا ہے اپنے کمال کے میسینجر پنکھوں سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لے آئے ایک اچھا میسینجر تب ہی اپنے راز نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ کے کنگ فو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا اوہو ناک سے چائے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چائے پی بھی نہیں آرستر شیفو جاتا ہوں میں نے آپ اوٹنے راش کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم آتدار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہتا ہوں شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ وہ آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ذرا تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزاک کر رہا تھا ہے نا نہیں چاہی کیا بس کرو اب یہاں کنگ پو لڑا جمانا ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میری ہاتھ مچل رہے ہیں دور رہاو ہمیں وہ میسیج یا وہ میسنجر زین خواہ سے انجاو بے آجا خواہ سے انجاو خواہ سے انجاو زین چینے چھو کیا اس کی کیمت چکانی ہوگی کوہ بھی بات بری کیمت آ پیٹو ہے شیفو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زین چی کو ڈھونڈ کر میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لو زین اب جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آہ شیفو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بلکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی سینٹگی سے مجھے منظور ہے آہ 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 یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے ہی ایک میسنجر کے نادے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیکسی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کبھی یا ایک کارپینٹر یا ایک کمپو ماسٹر یا تمہیں سچ میں لکھتا ہے میں ایک کمپو ماسٹر بن سکتا ہوں کہنے کے لیے وہاں بلکل بن سکتے ہو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بچ سورت پینڈا ایک کمپو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم خود کو دیکھو کتنے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا تب شیفو کو بتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتانا تم کر پایا نہیں ہے چلو ابھی مجھے جا کرو زنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کمپو ماسٹر بننا ہے تو شروعات ابھی سے کرنی ہوگی اور چونکہ یہ زنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے اس باتھی کمپو ماسٹر دو جب میں شاندار پانچ کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیک پیلس سٹاف پر راب جماؤں گا تو میں پتائے مینٹس مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں چاہی کے کپڑے دھوتا ہوں ہمیں تو شاندار پانچ کا نام بھی من اللہ پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا نا ہاں بہت تو ساتھ ہی کمپو ماسٹر ہم زینشی کا پتھک کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیمٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گواہ ڈھونے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے یاد ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتاش کر لوگا تو وہ چپ چپ سارا سچ اگل دیں گے اب دیکھو کیسے بگارتا ہے زینگ ان کا ہاتھ او نو زینگ زینگ نہیں کمپو ماسٹر زینگ آگیا ہے یہاں پر کون ہے وہ پتھنا چاہتا ہے پیٹے ہاں تو کمپو ماسٹر زینگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اطلاق ہے اے الگ ہے تو کونٹ نہیں باؤ گے اوہ اوہ ایتنی ہوشیاری ہاں واہ یا 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 واہ اوہ ایت بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت پر بات کر رہے ہو کیا اسے ڈھونڈ رہے ہو ہے وہ میری مام کا توفہ ہے اوہ ساری اوہ اوہ جا 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 اوہ زینگ اوہ 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 بہت ہوا ہمیں بتاؤ کیا تم نے یہاں چڑان یودھاؤں کو دیکھا تھا اوہ 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 کر دیا کلاسی کمپو ماسٹر سٹائل سچ میں بلکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے ہاں یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو ایسا خوش بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو زنگشی کو ڈھونکا ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو تو ٹیموٹائی کی سپاہی ہے اگر ہم دور سے ان کا پیچھا کریں گے تو ہم دیکھو 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 میں بس کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا دیکھو ٹیموٹائی کہتے ہیں پیچھے کی سپاہی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلیح دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں کنپو ماسٹر دیکھو مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوز ہوں مسادو زنشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹنے ہی لگے گی گوز ہوں مممم طرح زنشی کہا ہے؟ ینشو شہر میں کچھ میل دور اس طرف ہم نے کر دیا دوست ہم ہیں ماسٹر یہ تو کمال ہو گیا لگتا ہے میری کمپو ماسٹر کے کچھ زیادہ ہی طاقت ہو رہا نہیں تم ایک کمپو ماسٹر نہیں ہو تم تو کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب تیریسٹی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چسان کی دیگی نہیں بتانا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کمپو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں او چلو اچھا ہوا جو بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ بیٹھا تھا کہ میں پوری طرح نہیں کمان نہیں ہوں جلت پہ بین تور کرنے کے شکریہ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو زینگ 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 میں یہاں پسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کمپو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اسے جھوٹ بولنے سے ماملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈائب تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سامنا چاہتے ہو پر تم صرف ایک مطلب ہی شوٹ کرنا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو زینگ خود کو کچھ کر بیٹھا اس سے پہلے اسے دھوننا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاکش ری کھلے کیا پھائے بھائے میں کیوں کچھ کروں میں کماؤں ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیڑ پیلس یونیفارم ہے کیا شیفو نے تمہیں بیچا ہے کیا رکو کیا یہ یانگشو ہے کیا آپ دیکھے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو دھون گیا میں نے پیلس کو صحیح کیا میں نے کچھ صحیح کیا ہمیں یہاں سے نکل لاؤگا ابھی کیوں بات کیا ہے یہ گھوو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں سکھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چاہ نہیں دیجئے فکر مت کیجئے میں آپ کو اڑا کر لیں چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احساس کر آ رہے ہو سوری شاہد ہمیں بھاگنا چاہیے یہ سب میری گلتی ہے تم خود کو دوش مد دو مجھے زیادہ وزن ہونے کا احساس کر آ رہا تھا میں نے لنچ بری کھ لیا اور دیمو چائنے مجھ سے وہ چھنا لیا دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لڑ پاؤ گے میں؟ آپ ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ تو جید پیالیس سے ہو اور تم بھی ہاں پر میں صرف ایک میسنجر ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ 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 کسے ہو ایک منٹ اگر آپ صرف ایک میسنجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسنج پہنچایا تھا جس سے تیمو ٹائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لڑ نہیں سکتا تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپڑ لگائیں دوست آپ سم اس کی جیمت چکاؤ گے اوپر دیکھو ایک گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کہہ کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھنے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں بھائی اور کتنے باقی ہیں بس ایک اور بچا ہے زنشی اب تم نہیں بچ سکتے ملٹائی کے گستے کے گھر سے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے مہت بہاں مجھے کچھ کرنا ہوگا پھرزینگ پھکر مت کروں ماسکر کو میں سنبھال لوں گا ملٹائی کے گھر سے ٹکرانا ہوگا ملٹائی کے گھر سے ٹکرانا ہوگا سیمو چال میں نے تمہیں ہرا کیا ہے اپنے کتماع کے میسنجر پنکوں سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لیا ہے ایک بچہ میسنجر کبھی اپنے راگ نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ کے کنگفو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا اوہو ناک سے چائے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چائے پی بھی نہیں جاتا ہوں میں نے آپ کو اٹنے راش کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں وہ مزاک کر رہا تھا ہے نا نہیں سب جیڑ پیلس میں کوئی تھا جو میرا ہمیشہ خیال لگتا تھا ان کا نام تھا زینشی اور وہ میرے دوست تھے ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک وہی تھے جو مجھے ہسا سکتے تھے کیا 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 آپ ہسے تھے ایک دن زینشی شہنشاہ کے لئے کام کرنے چلے گئے میں سانوں سے ان سے ملا نہیں ہوں پر ہم کانٹیکٹ میں ہیں کچھ وقت پہلے ٹیموٹائے اور اس کے چیڈان یودھا دیش پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے یار مجھے ایسا کرنے والوں سے سخت نفرت ہے زینشی کو ان کے ارادوں کی بھنک لگ گئی اور وہ ناکامیاب ہوئے ٹیموٹائے نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو ہم آپ کے دوست کی رکشہ کرنے والے ہیں کوئی بھی ان کے پاس آیا تو میں کر دوں گا ہاں پر پہلے ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا زینشی کہیں چھپ گئے ہیں وہ مجھے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے کہ میسیج میں بھیجنے والے ہیں پر زینگ لیٹ ہے پھر سے ہمیشہ کی تر ہے چلے ابھی زینگ پوری کوشش کرتا ہے جو کافی نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھروسے من تو وہ کورسی ہے چلو زینگ کو ڈھونڈتے ہیں نہ جانے اب اس نے خود کو کس مصیبت میں فسایا ہوگا آپ نے مسالہ نوڈلز بنانے بند کر دیئے مجھے اچھے لگتے تھے تم زیادے نوڈلز کھاؤ گے وہ بھی ڈھلتے سبجھے زینگ ہاں سشیفو بس آج سہی پاس آ رہا میں ضروری میسیج لانے کے لیے تم راستے میں روگے کھانا کھانے کے لیے پر میں تو مس ہوئی نہیں ہوگا تم جیسا بیکا نکمہ نکارہ بکواس خودگرز دماغ سے پیدل کام مکن پاگل بیوکوف یہ میرا لینگڈ پریک ہے میں آپ کے لیے بس کام کام اور کام کرتا ہوں میسیج لاتا ہوں مستاف کرتا ہوں آپ دہ پیرے کو مساج دیتا ہوں میں آپ کے بیکار سے میسیج کے ساتھ دو سو میل کے ساتھ سر ٹی کر کے آئے ہوں اور مجھے بس میری مسالہ نوڈلز کھا رہے کیا آپ مجھے اتنا بھی نہیں کانے دیں گے نہیں مجھے وہ میسیج چاہیے ابھی ریلاکس ارے وہ میرے پاس ہی ہے دیکھا اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آخر کا مجھے مل گیا اس پھدے زنشی کا ٹھیکانہ اب میرا بدلہ پورا ہوگا میرے ہوتے ہوئے بات کو آدھے میں کاٹنا غلط ہوتا ہے لیکن تم نے یہ اچھا ہی کیا بس کرو اب یہاں کنگپو لڑا ایمانا ہے آبے وہ میسیج دیتا ہمت ہے تو لے لو چلو آجاو میری ہاتھ مچل رہے ہیں کی با ہم بچہ اسب ہوتا ہے پھے 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 bitmbہ شیفو زن شی نے چھو کیا اسے اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی وہ ابھی بہت بڑی قیمت آپ ٹھیک تو ہے شیفو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب تمہارے نکمے پن کا نتیجہ ہے اب وہ کو زین شی کو ڈھونکا میرے بینا اس کی رکشہ کرنی پڑے گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو تمہیں اپنی صفائی میں کیا کہنا ہے مجھے بہت بھوک لگی تھی اتنا کافی نہیں ہے اپنا سامان باندھ لوں زنگ اب جیڑ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیفو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجھے نکال رہے ہیں انہیں بلکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اچھا تو میں اچھا کو نکالتا ہوں اپنی صفائی کی سے مجھے منظور ہے یہ زینگ مجھے افسوس ہے چلو بھی بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مت بولو اس سے بنا اور کہا ہو سکتا ہے وہ بڑا پالی کٹ آور تم پر بھی تو گیر سکتا تھا صحیح یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے یہ ایک میسنجر کے نادے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسماان چھو سکتے ہو سیکھچی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کوی یا ایک کارپینٹر یا ایک کونکو ماسٹر تمہیں سچ میں لکھائے میں کنگ پو ماسٹر بن سکتا ہوں کہنے کے لیے وہاں مطلب بلکل بن سکتے ہو ذرا خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھلے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بچ سورت پہنگا ایک کنگ پو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم ذرا خود کو دیکھو اتنے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا سب شیفو کو پتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتانا تم کر پایا نہیں ہے چلو ابھی مجھے جا کرو زنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کنگ پو ماسٹر بننا ہے تو شنوات ابھی سے کرنی ہوگی اور چونکہ یہ زنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے ساتھی کنگ پو ماسٹر جو جب میں شاندار فیزیک کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیٹ پالے سٹاف پر راب جماؤں گا تو میں پتا ہے مینٹس مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں جائے کہ کپیوڑے دھو تھا ہوں ہمیں تو شاندار فیزیک کا نام بھی مدل لے پڑے گا کیسے رہے گا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا نا ہاں بہت تو ساتھی کنگ پو ماسٹر ہم زنشی کا پتھا کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیموٹائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گوا ڈھوننے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے جب ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتا کرلوں گا تو وہ جب جب سارا سچ اوگل دیں گے اب دیکھو کہ تھی بگاتا ہے زنگ ان کا ہاں او نو زنگ زنگ نہیں کنگ پو ماسٹر زنگ آگیا ہے یہاں پر کون ہے جو فٹنا چاہتا ہے پٹے ہاں تو کنگ پو ماسٹر زنگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اتناک ہے اے اللہ گئے تو کنت نہیں باؤگے اوہ ایسی دی ہوشیاری ہاں ایس بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تم ہمارا وقت پر بات کر لیں کیا اسے ڈھونڈ رہے ہو اے وہ میری مام کا توفہ ہے اوہ ساری زنگ بہت ہوا ہمیں بتاؤ کیا تم نے یہاں چھڑان یودھاؤں کو دیکھا تھا ہاں وہ پورپ کے اور گئے ہیں ریگستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے اے چلو بھی اب بس کرو مجھے لگا تھا مجھے لگا تھا میں کمپو ماستر مان سکتا ہوں ہاں وہ ایک مان نہیں نہیں تم اچھا لڑے نہیں بلکل لئے میں نے سب بگاڑ دیا بلکل لگا تھا پہلے پہلے بلکل لگا تھے دیکھو سب بگا ہمیں بتانا پہلے جن کا پیچھا کریں گے تو ہم اوہ نو میں ہوں سب سے پیچھے میں بس کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا جی موٹا ہائی کہتے ہیں پیچھے کی سپاہی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلیح دینے کے لیے ایسا کہتے ہیں کنپو ماسٹر سنگ مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوزو بتا دو زنشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹ میں ہی لگے گی وہ تو لگتا ہے زنشی کہا ہے ہاں یہ شو شہر میں کچھ مل دور اس طرف ہم نے کر دیا دوست ہم ہیں ماسٹر ہم ہیں ماسٹر ہم ہیں ہم ہیں واہ واہ یہ تو کمال ہو گیا درمو جھے دیکھو لگتا ہے میری کنپو ماسٹر کے کو زیادہ ہی تاکت ہو رہا نہیں تمہیں کنپو ماسٹر نہیں ہو تم تو کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب سیریسٹی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چسانچی کے نہیں پتا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کنپو اچھی طرح نہیں کر سکتے سرچین ذرا بھی نہیں آو چلو اچھا ہوا جو بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ باتھا تھا کہ میں پوری طرح نہیں کا من نہیں ہوں جلت پہ بھی تور کرنے کے شکریہ جنگ میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو جنگ 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 میں یہ پسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کنپو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے ماملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیک تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لئے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سمجھتے ہو پھر تم صرف اس مطلب ہی چھوٹے پیدا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں ہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو ہم جنگ خود کو کچھ کر بیٹھا میں اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاک شریفیں کیا فائدہ ہے میں کیوں کچھ کروں میں کچھ کمو ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیر ٹیلس یونیفارم ہے کیا شیفو نے تمہیں بیچا ہے کیا رکھو کیا یہ یانگشو ہے کیا آپ دنچے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے اس کو صحیح کیا میں نے کچھ صحیح کیا ہمیں یہاں سے نکل رہا ہوگا ابھی کیوں بات کیا ہے یہ گھومو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں کھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چانے دیجئے فکرمت کی کہ میں آپ کو اڑا کر لیں جلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احاق کرا رہے ہو سوری شاہد ہمیں بھاگنا چاہیے یہ سب میری گلتی ہے تم خود کو دوش مد دو میں شیفو تک آپ کو میسیج لی جا رہا تھا میں نے لنچ بریک لیا اور ٹیگو ٹائنے مجھ سے وہ چھرا لیا دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لڑ پاؤ گے بھے آپ ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ تو جید سالیس سے ہو اور تم بھی ہاں پر میں شیفو تک میسیجر ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ 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 رہا ایک منٹ اگر آپ شیفو تک میسیجر ہیں تو پھر آپ نے جنگ کیا سے روکی تھی میں نے وہ میسیج پہنچایا تھا جس سے ٹیگو ٹائن کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لڑ نہیں سکتا تو پھر چلو ہم انہیں مل کر تھپا لگائیں دوست آپ سب اس کے قیمت چکاؤ گے اوبر دیکھو دیکھ گیا اور کافی باقی ہیں میں نے تمہیں نیراش کیا میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کیا کر تمہیں بہلا آیا مجھے معاف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کہتے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جبا ہونے لگے ہیں مجھے معاف کر دینا بھائی اور کتنے باقی ہیں بس ایک اور بچا ہے سنشی اب تم نہیں بچ سکتے مجھے گستے کے گہتے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے بہت وہاں مجھے کچھ کرنا ہوگا پھر زین پھیکر مت کروں ماستر کو میں سمھاFilدوں گا تمہارا وہ ڈکس دوستو ڈرپوک نکلا ڈیموٹائی ڈریگن بوریر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دوروں سے نفرس ہے میں بس ابھی اسے خدم کرتے توہر میں تمہیں بھی ٹھکارے رہا جوں ہاں ڈیموٹائی میں نے تمہیں ہلا دیا ہے اپنے کمال کے میسنجر پنکھوں سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لیا ہے ایک اچھا میسنجر کبھی اپنے راز نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ کے کنگ فو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا اوہو ناک سے چاہے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چاہے پی بھی نہیں آرستر شیفو جاتا ہوں میں نے آپ کو اٹنے راز کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم اقتدار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہتا ہوں شکریہ مجھے منظور ہے اور میں بھی آپ کو آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ذرا تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزا کر رہا تھا ہے نا نہیں جب میں چھوٹا تھا تب جیڑ پیلس میں کوئی تھا جو میرا ہمیشہ خیال رکھتا تھا ان کا نام تھا زینشی اور وہ میرے دوست تھے ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے ایک وہی تھے جو مجھے ہسا سکتے تھے چاہے ہیں کہ چاہے ہیں آپ ہستے تھے ایک دن زینشی شہنشاہ کے لئے کام کرنے چلے گئے میں سانوں سے ان سے ملا نہیں ہوں پر ہم کانٹیکٹ میں ہیں کچھ وقت پہلے ٹیموٹائے اور اس کے جیڑان یوتھا دیش پر حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے یار مجھے ایسا کرنے والوں سے سکت نفرت ہے زینشی کو ان کے ارادوں کی بھنک لگ گئی اور وہ ناکام جاب ہوئے ٹیموٹائے نے بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو ہم آپ کے دوست کی رکشہ کرنے والے ہیں کوئی بھی ان کے پاس آیا تو میں کر دوں گا ہاں پر پہلے ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا زینشی کہیں چھپ گئے ہیں وہ مجھے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہے کہ میسیج میں بھیجنے والے ہیں پر زینگ لیٹ ہے پھر سے ہمیشہ کی طرح ہے چلے ابھی زینگ پوری کوشش کرتا ہے جو کافی نہیں ہوتی اس سے زیادہ بھروسے من تو وہ کرسی ہے کیا یہ کرسی ہے چلو زینگ کو ڈھونڈتے ہیں نہ جانے اب اس نے خود کو کس مصیبت میں فسایا ہوگا آپ نے مسالہ نوڈٹس بنانے بٹ کر دیا مجھے بہت چھ لگتے تھے تم سادہ نوڈٹس کھاؤ کے وہ اپنے دلتے سمجھے زینگ อall Zug میں اس پاس آدھ سہی پاس آ رہا میں ضروری میسیج لانے کے لیے تم راستے میں روگے کھانا کھانے کے لیے پر میں تو بس ہوئی نہیں ہوگا تم جیسا بیکار نکمہ نکارہ بکواس خودگرد دماغ سے پیدل کم عقل پاگل بیوکوف یہ میرا لینگٹ بریک ہے میں آپ کے لیے بس کام کام اور کام کرتا ہوں میسیج لاتا ہوں کچھ ساف کرتا ہوں آپ کے پیارے کو مساج دیتا ہوں میں آپ کے بیکار سے میسیج کے ساتھ دو سو میل کر سفر ٹے کر کے آئے ہوں اور مجھے بس میرے مسالہ نوڈلز کھا رہے کیا آپ مجھے اتنا بھی نہیں کرنے دیں گے نہیں مجھے وہ میسیج چاہییا بھی ریلیکس ارے وہ میرے پاس بھی ہے دیکھا اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے آخرکار مجھے مل گیا اس پھدے زینشی کا ٹھیکانہ اب میرا پھدرہ پورا ہوگا میرے ہوتے ہوئے نہیں بات کو آدھے میں کاٹنا غلط ہوتا ہے لیکن تم نے یہ اچھا ہی کیا بس کرو اب یہاں کنگپو لڑائی مانا ہے ہمیں وہ میسیج دی دو ہمت ہے تو لے لو چلو آ جاؤ میرے ہاتھ مچل رہے ہیں دور رہو ہاں کنگپو لڑائی مانا ہے 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 شیفو آپ ٹھیک تو ہے شیفو آپ جیٹ پیلس کو تمہاری سیواؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں شیفو آپ کو نہیں لگتا کی آپ مجھے نکال رہے ہیں تم نے بالکل صحیح کہا مجھے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اچھا تو میں آپ کو نکالتا ہوں اپنی سنڈگی سے مجھے منظور ہے ہاں مجھے افسوس ہے کلو بھی بات اتنی بھی بری نہیں ہے کچھ بھی مت بولو اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے وہ بڑا پالی کا ٹاور تم پر بھی تو گیر سکتا تھا دلکھا یہ اچھی شروعات ہو سکتی ہے ہمیشہ سے ہی ایک میسنجر کے نادے کسی نے تمہاری قدر نہیں کی اب تم کچھ بھی کر سکتے ہو آسمان چھو سکتے ہو سیچی بلکل تم جیسا ایک سمارٹ ہونہار کابل ڈک میں گوس ہوں تم بن سکتے ہو ایک کوی یا ایک کارپینٹر یا ایک کمپو ماسٹر تمہیں سچ میں لکھتا ہے میں کمپو ماسٹر بن سکتا ہوں آہ کہنے کے لیے وہ ہاں مطلب بلکل بن سکتے ہو ذرا خود کو دیکھو یہ شاندار فیزیک یہ اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ تم تو کمال ہو ویسے اگر ایک موٹا بدصورت پینڈا ایک کمپو ماسٹر بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں مطلب تم ذرا خود کو دیکھو کتنے عجیب دیکھتے ہو میں یہ کر کے دکھاؤں گا تب شیفو کو پتا چلے گا اچھا پلان ہے مجھے بتانا تم کر پایا نہیں ہے چلو ابھی مجھے جا کرو ذنشی کو ڈھونڈا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم اگر مجھے کمپو ماسٹر بننا ہے تو شروعات ابھی سے کرنی ہوگی اور چونکہ یہ دنشی والے مسئلے میں میرا تھوڑا ہاتھ تھا پورا ہاتھ تھا مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے تو چلو چلے ساتھی کمپو ماسٹر جب میں شاندار پانچ کا حصہ بنوں گا تو میں بھی ان کی طرح جیٹ پیالے سٹاف پر راب جماؤں گا تو میں پتا ہے مینٹس مجھے اپنے کپڑے دھولواتا ہے میں چاہی کے کپڑے اونے دھوتا ہوں ہمیں تو شاندار پانچ کا نام بھی مدل لے پڑے گا کیسے رہے کا جاندار چھے کتنا مزا آئے گا نا ہاں بات تو ساتھی کمپو ماسٹر ہم دنشی کا پتا کیسے لگائیں گے دیکھو ٹیم اٹھائے اور اس کی یدھا اس طرف گئے ہیں ہمیں کچھ گواں ڈھونڈنے ہوں گے کچھ یہ سوال پوچھنے ہوں گے جب ان لوگوں نے انہیں دیکھاؤ جب میں ان سے پوچھتاج کر لوگا تو وہ چپ چپ سارا سچ اگل دیں گے اب دیکھو کیسے سگارتا ہے دیکھ ان کا ہاتھ او نو سینگ سینگ نہیں کمپو ماسٹر سینگ آگیا ہے یہاں پر کون ہے جو پٹنا چاہتا ہے پٹے ہاں تو کنگ پو ماسٹر سینگ ہی میں بتا دیتا ہوں میرے پنک بہت اترلاک ہے ایک بات کہوں مجھے تمہیں روکنا پڑے گا تو میں ہمارا وقت پر بات کر رہا ہوں کیا اسے ٹھونڈ رہے ہو ہے وہ میری مام کا توفہ ہے ساری زینگ بات ہوا ہمیں بتاو کیا تم نے یہاں چیڈان یوں دھاؤ کو دیکھا تھا ہاں وہ پورپ کے اور گئے ہیں رینگستان میں پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا مجھے نہیں پتا تم بتانا چاہوگے چلو بھی اب بس کرو میری وجہ سے سب مرمہد ہو جاتا مجھے لگا تھا میں کمپو ماسٹر بان سکتا ہوں ہاں وہ ایک مرمہدہ ہاں نینی 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 تم اچھا لڑے نہیں بلکل نہیں میں نے سب بگاڑ دیا ہاں ہاں دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں لگتا ہے وہ تم پر ہاوی ہوئے اور تمہیں مارا اور تم ان سے لڑ نہیں پائے اور یہ سب ایسا لگا کیونکہ وہ تمہاری پہلی لڑائی تھی پر تم سچ میں بہت اچھا لڑے یاد ہے میں اس گنڈے کو مار پایا تھا کیونکہ تم نے اسے خود کو گھومانے دیا تھا سچ سچ میں بلکل تم نے تو کمال کر دیا کلاسک کمپو ماسٹر سٹائل سچ سچ میں بلکل تم کر رہے تھے اور وہ سب تم سے ڈر رہے تھے یہ تو سچ ہے تم نے ان کی ہوا نکال دی تم بس مجھے خوش کرنے کے لئے کہہ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کون ہے بیسٹ میں ہوں کون ہے بیسٹ میں ہوں تھانکس پو اب مجھے اچھا لگ رہا ہے تو چلو دنگشی کو ڈھونڈ کر ان کی رکشہ کرتے ہیں دیکھو وہ تو ڈرموٹائے کی سپائی ہے اگر ہم بھول سے ان کا پیچھا کریں گے تو ہم اوہ نوو بے ہوں سب سے بے دینگ میں بس کہہ رہا ہوں اس طرح پیچھے رہنے سے کوئی ہماری قدر نہیں کرتا جہموٹائے کہتے ہیں پیچھے کی سپائی بھی خاص ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ بس ہمیں تسلی دینے کے لئے ایسا کہتے ہیں کنپو ماسٹر دینگ مجھے ہمیشہ سے ایک ڈک کو بیٹنا تھا میں گوس ہوں بتا دو زنشی کہا ہے اور کسی کو چھوٹنے ہی لگے گی وہ تو لگ گئی ٹھیک 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 زنچی کہا ہے یمشو شہر میں کچھ میل دور اس طرف ہم نے کر دیا دوست ہم ہیں ماسٹر یہ تو کمال ہو گیا لگتا ہے میری کنگفو ماسٹر کے ایک کو زیادہ ہی سکت ہو رہے نہیں تمہیں کنگفو ماسٹر نہیں ہو تم تو کوئی بھی ماسٹر نہیں ہو پر تم نے کہا تھا میں نے وہ سب کہا تھا بس تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا تھا پر تمہیں وہ سب سیریس لی نہیں لینا تھا اور تمہیں مجھے ایک بڑی چستان کی لیے نہیں بسانا تھا سمجھے تو تم نے جھوٹ کہا تھا میں بس تمہیں اچھا محسوس کروانا چاہتا تھا تم بس تم کنگفو اچھی طرح نہیں کر سکتے سچی ذرا بھی نہیں اوہ چلو اچھا ہوا جب بتا دیا کچھ وقت کے لیے میں سوچ بیٹھا تھا کہ میں پوری طرح نہیں کر من نہیں ہوں جلت سیمی تور کرنے کا شکریہ جنگ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا میں نے جو بھی کہا رکو جنگ 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 میں یہاں پھسا ہوا ہوں تم نے اسے کہا کہ وہ ایک اچھا کنگفو ماسٹر بن سکتا ہے وہ رو رہا تھا اب بھی رو رہا ہے تو بہت اچھے میں بس مدد کرنا چاہتا تھا یہ مدد کرنا کیسے ہوا اسے سچائی کا سامنا کرنا چاہیے اس سے جھوٹ بولنے سے معاملہ اور بھی گڑ گیا تم کون ہو میرے ڈیب تم اس کی مدد نہیں کر رہے تھے تمہیں اس کے رونے سے پریشانی ہو رہی تھی تو اسے چپ کرانے کے لیے تم نے جھوٹ بولا تم خود کو بہت اچھا سمجھتے ہو پر تم صرف ایک مطلب ہی چھوٹے پیدا ہو میں ایک اچھا بندہ ہوں آہاں دوست تم بہت ہی اچھے ہو ہم زینگ خود کو کچھ کر بیٹھے اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا ہوگا تو کیوں نہ ہم انتاک شریفے لیں کیا فائدہ ہے میں کیوں کچھ کروں میں کمو ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ مدد کروں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں ہوں یہ تو ایک جیڑ پیلس یونیفارم ہے کیا شریفو نے تمہیں بھیجا ہے رکو یہ یانگشو ہے یہ آپ بھیجھے ہیں ہاں اور ہاں میں نے آپ کو ڈھونڈیا میں نے اس کو صحیح کیا میں نے اس کو صحیح کیا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی کیوں بات کیا ہے یہ گھومو رہے پکڑوں نے تو یہ بات ہے یہاں کھلے میں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور ماریں گے چانے دیجے فکر مت کیجے میں آپ کو اڑا کر لیں چلتا ہوں تم تو بس مجھے زیادہ وزن ہونے کا احس کرا رہے ہو ساری شاید میں بھاگنا چاہیے ٹریکتا ہوں ڈیرہ آ Dominant یہ پہ ل градی ہے تم خود کو دوش ڈڈو میں شے پتہٹا آپ کو میکس buried جتا رہا تھا میں نے لنٹ براک دیا اور طے ما Runner سے میکسا سرالیا نیا تو دیکھو انہیں وہاں سے ایک ایک کر کے اندر آنا پڑے گا پھر تم ان سے آسانی سے لڑ پاؤ گے میں؟ آپ ان سے کیوں نہیں لڑ سکتے آپ تو جیڈ پیالیس سے ہو اور تم بھی ہاں پر میں سیفیک میسینجر ہوں مجھے تو لگا تھا تمہیں کنگ فو ماسٹر ہو ایک منٹ اگر آپ سیفیک میسینجر ہیں تو پھر آپ نے ایک جنگ کیسے روکی تھی میں نے وہ میسیج پہنچایا تھا جس سے ٹیمو ٹائی کا بلین چوپٹ ہو گیا تھا میں لڑا نہیں سکتا میں چاپی ایک چھپڑ مار لیتا ہوں تو پھر چلو ہم انہیں مل کر چھپڑ لگائیں دوست آپ سم رسکی کیمت چکاو گے اوپر دیکھو دیکھ گیا اور کافی باقی ہیں آری میں نے تمہیں نیراش کیا پو میں نے تمہیں نیراش کیا تمہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے جھوٹ کہہ کر تمہیں بہلایا مجھے ماف کر دینا کوئی بات نہیں تو ہم کیسے مدد کریں بس ان سب کو ایک طرف رکھتے جاؤ یہ یہاں جباں ہونے لگے ہیں مجھے 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 م بھائی اور کتنے باقی ہے بس ایک اور بچا ہے سنشی اب تم نہیں بچ سکتے ملٹائی کے گسے کے گہتے پہلے تمہیں مجھ سے ٹکرانا ہوگا ٹھیک ہے ملٹائی کے گھرے سمبھال لوں گا تمہارا وہ ڈکس دوستو ڈرپوک نکلا ڈیم اٹھائی ڈریگن باریر کو یہاں سے جانے دو تمہیں بدلہ تو مجھ سے لینا ہے دراصل مجھے تم دونوں سے نفت ہے میں بس ابھی اسے ختم دردے طور میں تمہیں بھی ٹکھانے رہا دوں گا میرے تمہیں ہرا کیا ہے اپنے کمال کے میسینجر پنکو سے بہت اچھے زینگ پر تم نے یہاں اتنی جلدی کیسے لے آئے ایک اچھا میسنجر کبھی اپنے راز نہیں بتاتا تو مجھے لگا زینگ کنگ فو ماسٹر ہے اور اسے میرے بارے میں بھی وہی لگا اوہو ناک سے چائے نکلی بلکل پرانے دنوں کی طرح ہے ایک منٹ میں نے تو چائے پی بھی نہیں ماسٹر شیفو جاتا ہوں میں نے آپ کو اٹنے راش کیا اور اس کے لئے معافی چاہتا ہوں پر میں یہاں ضروری کام کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ میری قدر کریں تم صحیح ہو زینگ میں نے کبھی تمہیں وہ عزت نہیں دی جس کے تم اقتدار ہو میں معافی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اپنی پرانی نوکری واپس لے لو اگر تم چاہو تو شکریہ مجھے انظور ہے اور میں بھی آپ آپ کی پرانی جگہ واپس دیتا ہوں میری زندگی میں مجھے بھی منظور ہے بہت اچھے اب ذرا تم جلدی سے یہ چاہے یا جو بھی ہے ساف کر دو سوری ابھی لنچ بریک ہے لنچ بریک وہ مزا کر رہا تھا ہے نا نہیں